اور پھر انہوں نے وسیعت کی کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یعنی برے لوگوں سے بچنا جو نیکوکار ہیں نیکوکار وہ جو اللہ کی عبادت کرواتے ہیں اپنی پرستش نہیں کرواتے ہیں اور کہا کہ نبی علیہ السلام پر دروش شریف قصرت سے پڑھتے رہنا اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اور چوتھی چیز فرمائی کہ اپنی موت کو یاد رکھنا بار بار اس چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا اب رہا جو یہ سلسلہ اویسیہ کا پوچھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ اس طرح ہے کہانی تو انہوں نے حدیثیں لینی ہوتی ہے زیارہ مسلمانوں کو جو ڈاچ کروانی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں اویسے کرنی جو ہیں نبی علیہ السلام سے فیزیکلی ملے نہیں تھے اس کے باوجود نبی علیہ السلام کا فیض ادھر ٹرانسفر ہوا لہٰذا ہمارے جو پیر فقیر جو ایک دوسرے سے ملے نہیں ہوئے کوئی کسی قبر پہ جا کے فیض لے لیتا ہے نا تو وہ سلسلہ اویسیہ ہوتا ہے دیکھو کڑی وڈی کانی کڑی اسی کے تحت وہ کہتے ہیں نا کہ امام جعفر کے مریض جو ہیں وہ بائزید بستامی ہیں وہ بائزید بستامی والا میرا کلیب دیکھ لیں اس میں نے کتنی انجین نہیں کیا کہ بھی بائزید بستامی ایک سو اکانوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور امام جعفر السادق ایک سو اٹالیس ہجری میں چالیس سال پہلے آل موز کم از کم فوت ہو چکے تھے وہ اگلی کہانی کہنا تھے نہیں وہ قبر پہ جا کے انہوں نے فیض آسل کیا تھا وہ سلسلہ اویسیہ ہے اسے بچے اویسے کرنی تو حضرت عمر کی اور مولا علی کی بیعت کرتے رہے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی تو قبر پہ جا کے بیعت نہیں کی یہ جو فیزیکل بندہ سامنے موجود ہے اس کی بیعت کی ہے یہ قبر والا سلسلہ آپ نے وہاں سے کہاں سے نکال لیا اور پھر مسلم شریف کے مقدمے میں میں نے آپ کو بتایا نا کہ تابعین میں ایک شخص آگے کہتا ہے کہ جب جنگ سفین کے موقع پر ابن مسعود آئے تھے انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی تھی تو باقی تابعین کہتے ہیں کہ ابن مسعود تو تیتیس ہجری میں فوت ہو چکے تھے اور جنگ سفین تھرٹی سیون ہجری میں ہوئی ہے ابن مسعود مرنے کے چار سال کے بعد قبر سے نکل کے تمہیں حدیث بیان کر کے چلے گے ایسے ہو سکتا ہے یوں قبر سے نکل آئے اور یہاں تو چالیس سال بعد بزرگان دین کو نکال کے ان سے بیتیں کر رہے ہیں تو یہ سلسلہ ویسی ہے جو ہے یہ بالکل جالی ہے اور اگر آپ نقشمند سلسلے کو بھی دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو یہ سارے لنکج مس نظر آئیں گے یہ بازید اور امام جعفر کا بھی اور آگے بازید اور ان کے مرید ابو الہسن خرقانی کا بھی وہ بھی مرنے کے بعد دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے وہ جو کچھ کی ہے اور وہ پورے سلسلے چرہے ہیں اس سب کچھ جالی جھوٹی باتیں شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے یہ کہانی ہے رہا معاملہ دانت توڑنے والا تو میرے حلی اس کے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے اب تو ان کے دانت توڑنے چاہیے اگر شریعت میں اجازت ہوتی جو یہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رورو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں ان کہانیوں کا جو موجد ہے وہ شیخ فرید الدین اتار المتوفہ سکس ٹونٹی سیون ہجری ہے جس نے کتاب لکھی تذکرات الاولیہ جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور اس کتاب کے حوالے فضان سنت میں بھی ہیں اور فضائل عمال میں بھی ہیں اس نے اویسے کرنی کے بر جو چپٹر باندھ ہے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی محبت میں غزبہ احد میں چونکہ دانت شہید ہوئے تھے وہ تو ٹھیک ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے چار دانت شہید ہو گئے تھے قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے سورہ علی امران میں نبی الاسلام کی مبارک زبان سے پھر دعا زرر بھی نکل گئی تھی تو نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے کہا لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْهِ اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے اور اسی خالد بن ولید کو ظاہلی کا فضلاللہ ہی ہوتی ہے مئی شاہ اور پھر سب لکم نہیں ملا پھر رومن اور پرشن امپائر پہ اللہ نے مسلط کیا ہے اس پیگن کو ایک بت پرس کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشن امپائر الٹوائی ہیں سیدنا خالد بن ولید پہ میرا آپ کلیف دیکھ لیں تو وہ دان شہید ہوئے تھے وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت ویسے کرنی نے اپنے دان توڑ دیئے اور اتنی بڑی کہانی لکھی فریضی نتار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو تو ویسے کرنی نے ان کو تانہ دیا اس بات کا میرا مارا ہے کہ تو اڑے دانت سلامت نے میں دیکھو پان لے جائے میں وہ ڈاش کے رسول جائے لانت ایسے قیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما علیہ السلام ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے کی مرتبے کا اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ سفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے اویسے کرنی شہید ہو رہا ہے اس اویسے کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو یعنی دیکھیں کدھے تک باہ جاتی ہے وہ مولا علی جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے مصند امام احمد میں المستدل الحاکم میں کچھ حصہ ترمزی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہے اور دیکھیں کہاں کاملا رہے ہوتے ہیں اور پھر یہی چیزیں کر کے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کہ اگر ان کو ہم اوپر لے آئیں گے تو پھر ہم اپنے بابوں کو بھی اوپر لائے سکتے ہیں ترقی دے کر حرارکی میں نہیں انجھ نہیں ہوئے گا سر اب ادھر ایک چیز اللہ نے بھیج دی ہے جو آپ سے کوئی غصے سے بات نہیں کرتی صرف ریکویسٹ کرتی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو یہ بالکل صراحتاً توہین ہے اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ تصوف میں کشف المجوب کتاب علی بن عثمان حجویری المتوفہ فور سسٹی فائیو ہجری نے لکھی جو فرید الدین اتار سے بھی تین سو سال پہلے لکھی گئی انہوں نے بھی ویسے کرنی پہ چپٹر باندھا ہے اللہ کے فضل سے اس میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے اور وہ تھوڑی علمی شخصیت تھے تو ان کو بھی شرم آئی کہ میں اس طرح کا واقعہ نہ لکھوں فرید الدین اتار نے بعد میں یہ لکھا ہے یعنی ایون تصوف کی کتابیں جو سینئر کتابیں ہیں سینئر بزرگوں کی لکھی ان میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے اب کئی علماء ہیں جنہوں نے ایون بریلوی مقتبہ فکر کے علم میرے استادوں میں سے ایک ہیں میں نے بہت کچھ ان سے لنگ کیا ہے مفتی اکمل صاحب انہوں نے خود ڈنائے کیا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے اب پورے موں کے دانت توڑ و ڈالے کیا یہ واقعہ صحیح ہے دیکھیں یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے ویسے بھی اپنے آپ کو عذیت دینا گناہ ہے لیکن یہ واقعہ بکتا ہے اس کو زیادہ بیچا ہے شیعہ نے اپنے ماتم کے جواز میں اس میں ماتم کے حق میں جو یہ تین دلائل دیتے ہیں میرا کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچے آپ لکھیں ماتم کے حق میں دلائل اہل تشیعوں کے علماء کو میں نے جواب دیا اس میں ایک دلیل یہ پکڑتے تھے اور میں نے ان کو انٹی وینم علی جواب دیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولا علی بڑے عاشقے رسول ہیں یا وہ ایسے کرنی مجھے تو ویسے یہ سوال کرتے میں بھی شرم آ رہی ہے لیکن ہمیں بعض کات اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے تو سر بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں سحال ابن سعد السادی جلیل القدر اصحاب میں سے ہے سابقون الاولون میں سے یہ وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آل امیہ نے ان کو بھلا کر کہا صحیح مسلم سکس ٹیبل ٹو نائن نمبر حدیث کہ تم ممبر پہ آکے حضرت علی پہ لانت کرو انہوں نے کہا میں کبھی مولا علی پہ لانت نہیں کروگا تو بڑی رکت انگیز حدیث ہے ہم بیان نہیں کر سکتا کئی لیکچرز میں میں نے بیان کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی سحال ابن سعد السادی کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یہ حج کے موقع پر حرم میں بیٹھا کرتے تھے سینئر صحابہ میں سے تھے تو تابعین ان کو آکے ملتے تھے اور ان سے مسائل پوچھتے تھے تو یہ مولا علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی قسم کیونکہ آل امیہ کا دور تھا حضرت علی کی تعریف کرنا تو دور کی بات ممروں پر سب و شتم ہو رہا تھا ان پر تو یہ کہتے تھے اللہ کی قسم بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہے میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر کس شخص نے رسول اللہ کا زخم دھویا تھا اور کس نے رسول اللہ کی مرہم پٹی کی تھی جب نبیل اسلام کے دانت شہید ہوئے تھے آپ کا خون نہیں رکتا تھا تو مولا علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے تھے الٹا کر کے وہ پیالے ہی بن جاتا ہے اور وہ پانی نبیل اسلام کے زخم پر ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک بوریا جلا کے اس کی راک اس پر رکھی انٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے خون بھی روک دیتی ہے تو خون رک گیا تھا وہ مولا علی تھے تو میں بڑے احترام سے ارز کروں گا کہ جس مولا علی نے اپنے سامنے نبیل اسلام کے دانس شہید ہوتے نہ صرف دیکھے بلکہ مرہم پٹی کرنے والوں میں شامل ہیں انہوں نے تو اپنے دات نہیں توڑے اگر یہ کوئی عشقی نشانی ہوتی تو وہ پوری کر لیتے اور نبیل اسلام کی اپنی بیٹی جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں انہوں نے اپنے دات نہیں توڑے تو اویسے کرنی نے اگر یہ کیا ہے تو کونسا اکمال کیا ہے کیے ہی نہیں جھوٹ ہے یہ ان کی طرف بلکل غلط منصوب کیا ہے سیدنا اویس ابن عامر اس سے بری ہیں ان کی فضیلت کے لیے کتنی حدیث تو میں نے بیان کر دی ہیں آپ جالی روایتیں بیان کریں گے کسی کو اوپر کرنے کے لیے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے